بغیر خرچے کے انڈے اور مرگیاں کھائیں مہنگے کچن کو سستہ بنانا آپ کے ہاتھ میں پاکستانی قوم انتہائی خوش خوراک قوم کے طور پر پہچانی جاتی ہے ان کے کھانے پینے کی عادات میں گوشت، پھل، سب چیزیں شامل ہوتی ہیں مگر کچن کو اس میں خوشوسی حمیت حاصل ہے جس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب تو یہ آسانی سے میسر ہوتا ہے اور دوسری جانب اس کو پکانا بھی آسان ہوتا ہے اور اس سے مختلف نویت کے مزے مزے کے کھانے بنائے جا سکتے ہیں مہنگائی نے کچن کے شوقین افراد کو پرشان کر دیا تو ہر سال ہی سردی کے موسم میں کچن اور انڈوں کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے مگر اس سال جب کہ ملک میں مہنگائی میں بہت ایزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو ان حالات میں ایک انڈے کی قیمت 27 رپے تک جا پہنچی ہے اور کچن کا گوشت اس وقت 600 رپے کلو تک پرہت ہو رہا ہے اور اس نے عوام کی چیہیں نکال دی ہیں اب مہنگی کچن کو سستہ بنائیں ویسے تو یہ بات سننے میں بہت ہی عجیب لگے گی کہ مہنگے کچن کو کس طرح سے سستہ بنایا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی سی پلیننگ سے کچن کے مہنگی ہونے سے نہ صرف جان چھوڑائیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس بات کا احتمام بھی کیا جا سکتا ہے کہ گھر بیٹھے اچھے کوالٹی کا کچن اور انڈے حاصل کیے جا سکتے ہیں جب کہ وزیر صحت خود بھی اس بات کا اعتراف کھا چکے ہیں مہنگا ترین کچن جو بزار میں دستیاب ہے اس کو محصر صحت قرار دیا ہے جو کہ صحت کے لیے خطرناک ہے اپنا پولٹری فارم گھر پر بنائیں اس کے لیے آپ کو گھر میں ایک محتصر سی جگہ درکار ہوتی ہے جو کہ سڑھیوں کے نیچے والی جگہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر سین کا کوئی کنارہ ہو سکتا ہے جہاں پر جلی لگا کر جگہ بنائی جا سکتی ہے اس کے بعد ایک مرگا اور تین مرگیاں خرید لیں اس کی خریداری میں اس بات کا حیال رکھیں کہ یہ مصریخ نسل کی نہ ہوں کیونکہ اس نسل کی مرگیاں صرف انڈے تو بہت دیتی ہیں مگر ان میں سے بچے نہیں نکالتی ہیں مرگیاں دیسی نسل کی لے لیں مرگی کے انڈے جمع کریں ہر مرگی جو دیسی اچھی نسل کی ہوتی ہے گیارہ سے پندرہ دن تک ہر روز ایک انڈہ دیتی ہے یہ انڈی محفوظ کر لیں اور ان کو فریج میں نہ رکھیں جب مرگی انڈے دینا بند کر دے تو اس وقت ایک پرانی پھلوں کی ٹوکری میں گاس ڈال کر مرگی کے نیچے انڈے رکھ کر اس کو بٹھا دیں اس دوران اس بات کا حیال رکھیں کہ مرگی کا کھانا اور پانی اس کے قریب ہی رکھ دیں دس سے گیارہ دن تک مرگی اس انڈوں کو سنگ کر اس میں سے بچے نکال لے گی اور اس طرح سے صرف ایک سے اڑائی مہینے کے اندر آپ کی ایک مرگی دس سے بارہ مرگیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو انڈے درکار ہوں تو اس کے لیے مصری مرگی بھی رکھی جا سکتی ہے بغیر خرچے کے انڈے اور مرگیاں کھائیں اس سارے عمل کا سب سے فائدہ مند پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ مرگیاں کھانے پینے کی عشاء میں گھر کی بچی ہوئی عشاء شوق سے کھاتی ہیں جن میں پھلوں سبزیوں کی چلکے اور بیج سوکی روٹی کو بگو کر دینا چابل وغیرہ یہ سب عشاء وہ ہیں جو کہ گھر میں بچ جانے پر ضیع ہو جاتی ہیں تو ان کو مرگیوں کو دینے سے دہری بجت ہو سکتی ہے اگر ہر خاندان ایسے کرے تو مرگی کبھی مہنگی نہ ہو یہ ایک ایسی تجویز ہے جو ناممکن نہیں ہے اس کے لیے صرف تھوڑی سی اضافی محنت درکار ہوگی اور اس کے بدلے میں جب ہر گھر اپنی مرگی اور انڈے خود حاصل کرے گا تو کچن کی ڈیمان بھی کمی آئے گی اور یہ خود بہت سستہ ہو جائے گا